ماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب اور ابتنے حلوی مہنڈی سب کرنے کے بعد اور بیڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کے اور پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے یہ دعا قبول ہوگی مزاق بنا کے رکھ لیے آپ نے دعاوں کا چار سو آدمیوں کی بارات گئی ڈی جے بجے لڑکے نے سہرہ باندھ لیا ہاتھی کی سون کی طرح لڑکا ہے مہنڈی لگا لی ہاتھ میں پونپو لال پہنچ گئے بیٹھ گئے اسٹیج پر بیڈیو بن رہی ہے اور بیڈیو بننے کے بعد لڑکی کی بیڈیو بن رہی ہے دلہن کی ہمامالی کی اممہ کی آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے لیپسٹیک کریم پودر سب سکر لگ رہی ہے جیسے وہ ہمامالی کی اممہ بن گئی ہو لگئی ہے اس کی بھی بیڈیو بن رہی ہے یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح پڑھنے کے پر پڑھا جا رہا ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا اور نکاح کے بعد دعا اور اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرما حرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا دو سال میں طلاق ہو جائے شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دعا دے رہا ناپاک نماز پڑھ لو ناپاک بغیر وضوح کے مسجد میں چلے جاؤ نماز پڑھ لو اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ میری دعا قبول فرما لے اللہ مجھے اللہ مجھے تو روزی روڈی برکت عطا فرما اب آپ غور کرو یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی دعا قبول کہاں ہوگی جب آپ کا رزق بھی حلال ہو آپ نے سو روپے کا پنجابی خریدا ننیانوے روپے آپ نے رکشہ چلایا یہ رکشہ چلایا ٹوٹو چلایا اور کرتہ مل رہا ہے سو روپے کا پنجابی مل رہا ہے سو روپے کا ننیانوے روپے آپ کے محنت کے ایک روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا آپ نے سو روپے ملا کے پنجابی لے لیا آپ نے وضو بھی بنایا آپ نے گسل بھی کیا آپ نے نماز بھی پڑھی آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتہ تیرے جسم پر رہے گا رب کعبہ کی قسم ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک رکو قبول نہیں ایک قیام قبول نہیں ایک سجدہ قبول نہیں 99 روپے حلال کے ایک روپیہ حرام کا 99 روپے کری محنت کے پسینہ بہا کر کمایا ایک روپیہ حرام کا ملا دیا ہے جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی اب نماز کے بعد اللہ مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے اوپر سے آواز آتی ہے وَمَتَعَمُهُ حَرَام وَمَشْرَبُهُ حَرَام وَمَلْبَسُ حَرَام وَغُزِيَ بِالْحَرَام اے فرشتوں میرا بندہ دے گو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے میں بھی چاہتا ہوں کی دوں لیکن کیسے دوں یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا جو پھی کر آیا وہ حرام کا جو پہن کر آیا وہ حرام کا اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا فَانَّا يُسْتَجَابُ لِزَالِك ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں 99 روپیز حلال کے محنت کے اور اس کے بعد ایک روپیہ حرام کا جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب اور اُبَتْنے خلدی مہدی سب کرنے کے بعد اور بیڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کے اور پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے یہ دعا قبول ہوگی مزاق بنا کے رکھ لیے آپ نے دعاوں کا مزاق بنا کے رکھ لیے آپ نے اسلام کی تعلیمات کا جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مزاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا جب چاہیں تو کھڑے ہوگے اللہ یہ کر دے اللہ وہ کر دے اللہ وہ کر دے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے پہلے دیکھ تو اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لیے دعا ہدایت کی دعا کر دے دیتے پہلے کچھ نصیتیں کرتے تھے جاؤ پہلے ایسے کرو ہم کہاں ہیں مزاق بنا لیا مولانا صاحب حضرت علیہ السلام دعاوں میں یاد رکھنا ارے ایک دعا مولوی جرجیس تجھے دعاوں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دین دیکھے اپنی اولاد کا دیکھے اپنے رشتہ داروں کا دیکھے ایک فیشن بنا لیا دعاوں میں یاد رکھنا مولانا دعا کرنا میرے لیے تو حرام پہ حرام کھاتا جائے مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسا کر جیسے کرنا چاہئے ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے سمندر میں ایک بھی ہیل مچھلی رہتی ہے جو چالیس ٹن گوشت کھاتی ہے چالیس ٹن ایک دن میں اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے ہیں دو روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے ہم تجھے بھوکا نہیں سنائیں گے تو کیوں اس دو روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے تو کیوں اس دو روٹی کے لیے کسی کے پر ظلم کر رہا ہے تو کیوں اس دو روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے کیوں ایسا کر رہا ہے میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چوٹی جب کالے پان پر چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں تو کیوں پریشان ہے تو مجھ پر بھروسہ تو کر ایمان نہیں ہے ہمارے پاس ایمان قربانیاں مانتا ہے تم ٹی جے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو نام ہے اکرام الدین نام ہے تجمل نام ہے تفیل احمد نام ہے محمد جرجیس نام ہے محمد فلا محمد فلا پوچھو قربانی کیا دی ہے کچھ نہیں جب ابراہیم دس قدم آگے پڑ گئے تب بیوی نے کہا آپ میری فکر مت کرنا اس بچے کی فکر مت کرنا آئے ابراہیم اپنے کام میں من لگانا اللہ تمہیں جس کام کے لئے جانا ہے اس کام کو دل و جان سے کرنا میری فکر مت کرنا میری طرف دماغ من لگانا اس بچے کے بارے میں من سوچنا آئے میرے ہسپینٹ آپ نے مجھے اللہ کی سپرد کر دیا ہے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا اللہ اب ہم کو برباد نہیں کرے گا کیا توقل تھا کیا بھروسہ تھا کیا بلیف تھا اللہ کی ذات پر اب آپ کو جا جانا ہو جائیے اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا اللہ ہم کو اب برباد نہیں کرے گا اللہ ہم کو اب رسوہ نہیں ہونے دے گا اب آپ اپنا کام من لگا کے کرنا اللہ کا کامل لگاگے کرنا اس میں کوتہ ہی مت ہونے دینا یہاں ہم تبھال لیں گے ہم دیکھ لیں گے ایک بیوی نے اپنے شوہر کی ایسے ہمت بنائی اور ان کے کام میں تعاون کیا اور رکاوٹ نہیں بنی دین کے لیے جانے دیا چلے گئے اب جو چیز بتانا چاہتا وہ دیکھئے اس ایمان کی طاقت کا نتیجہ کیا نکلا ستو ختم ہو گئے پانی ختم ہو گیا حاجرہ کہتی ہے میں تو پیاسی رہ جاؤں گی بچہ کیسے پیاسا رہے گا پانی نہیں ہے سوچتی اس پہاڑی کی اوپر چڑھ کر دیکھوں شاید پہاڑی کے نیچے کوئی بستی کوئی قبیلہ رہتا ہو پانی مل جائے اندر پہاڑی کی اوپر چڑھ جاتی ہے اس پہاڑی کا نام ہے صفا صفا سے جھانک کر دیکھتی ہیں کچھ نہیں ہے کھائی پڑی ہوئی ہے گہری کھائی ہے مروہ کی طرف جا رہی ہے پہاڑی سے اترتی ہے چلتی ہے کہیں تیز چلتی ہے کہیں آہستہ چلتی ہے کہیں سینہ تان کر ایسے چلتی ہے کہیں پھر آہستہ چلتی ہے جہاں جہاں وہ تیز دولی تھی سعودی گورمیٹ نے وہاں گرین لائٹ لگا دی ہے حریبتی یہاں سے تمہیں تیز دولنا ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں آہستہ ہونا ہے پھر جہاں گرین ہے وہاں پھر تیز دولنا ہے لیکن مردوں کے لیے عورتوں کے لیے اپنی نورمل چال حاجرہ کہیں تیز دولیں کہیں آہستہ مروہ پہ پہنچ گئیں وہاں جھاک کر دیکھا کھائی پڑی ہے کچھ نہیں لیکن پچھے کی پیاس ایسا مائنڈ خراب کر رہی تھی وہ جانتی ہے پہاڑی کے نیچے کچھ نہیں پھر بھی بار بار چکر لگا رہی ہے پھر صفہ پھر مروہ پھر صفہ پھر مروہ ساتھ چکر لگاتی ہیں ساتھ چکر پھر آ گئیں اپنے بیٹے کے پاس اور کہتی ہیں اللہ میں نہیں جانتی جو کر سکتی تھی وہ کر لیا میرے شوہر نے عبراہیم نے مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے اے اللہ اگر آج میں ہلاک ہو گئی یہ بچہ ہلاک ہو گیا تو دنیا کو تیرے اوپر سے بھروسہ اڑ جائے گا تیری ذات سے بھروسہ اڑ جائے گا اے اللہ میرا حسنین میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے اللہ والوں کی امتحان ہوتے ہیں یہاں اللہ والوں سے لوگ مانگنے چلے جاتے ہیں تصبر کروا اللہ والے ایمان کی بھٹی میں تپ رہے ہیں یہاں ہم ایمان کی بھٹی میں تپنا جانتے ہی نہیں ہیں ان تپے ہوئے لوگوں کے پاس مدد کے لئے پہنچ جاتے ہیں ایمان والوں کی زندگی ہمیں یہ بتا دی ہے کہ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے ہم ان کے نقشے قدم پر چلنے کے بجائے انہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں میرے پیارے ساتھ یوں یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یہی سے ڈاؤنٹ سوڑتے ہیں آئیے چلیے اور دیکھئے منظر میرے شوہر نے مجھے تیرے سپرد اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے اس کے لئے پانی کا انتظام کر ابھی اس نے اتنا کہا ہی تھا مرد تو مرد چھوڑو میرے بھائیوں اللہ نے عورتوں کی فریاد بھی سنیے اگر کسی عورت کے اندر ایمان کی طاقت آ جائے تو اللہ اس کی فریاد بھی سنتا ہے ایمان عورت کے اندر حاجرہ کی دعا رنگ لائی اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہی ہو میری بندی کی اگر میں مدد نہیں کروں اسماعیل کو اگر آج میں پانی نہ پلاؤں تو میری علاوہ کون ہے جو میری بندی کی فریاد سنے گا جاؤ آئے جبریل زمین پر جاؤ جہاں میرا بندہ اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے جہاں اس کے پیروں کی ایڑیاں زمین پر رگڑ کھا رہی ہیں اسی جگہ پر تم اپنا پھر مارو اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو جبریل نے اسی جگہ پھر مارا اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا چشمہ پھوٹ گیا پانی کا حاجرہ نے پانی دیکھا پانی بہرا آئے حاجرہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹنے لگی پانی تھوڑا ہو تو سمٹے وہ تو بہرا آئے پھر سمیٹتی ہیں پانی بہنے لگا اور حاجرہ اپنی عبرانی زبان میں چیخ چیخ کر کہنے لگی پانی کہاں جا رہا ہے پانی کہاں جا رہا ہے پھر سمیٹتی ہیں کہتی ہیں زم زم یہ عبرانی زبان کا شبد ہے اس زمانے میں جو ابراہیم کے زمانے میں چلتی دی زم زم رک رک کہاں جا رہا ہے رک رک پھر جا رک جا پانی نہیں رک رہا ہے پھر حاجرہ نے اس کی مڈیر بان دی جو مٹی تھی کھڑی کرنے لگیں تاکہ پانی کو روک لیں اللہ کے نبی نے ایک ممبر پر خطبہ دیا جمعہ کے دن اور ممبر پر کھڑے ہو کے کہا تھا اللہ حاجرہ پر رحم فرمائے کہ اس نے پانی کی مڈیر بان دی اس نے پانی کی ایک دیوال کھڑی کر دی اگر اس نے پانی کی مڈیر نہ بانی ہوتی پانی کی روک تھام نہ کی ہوتی تو وہ پانی اللہ پوری دنیا میں پہنچا دیتا